راجیندر کمار ایک وقت جن کی عمومن ہر فلم سلور جبلی ہوتی تھی لوگوں نے پیار سے جبلی کمار بلانے لگے تھے یہ وہ وقت تھا جب بھارت کی فلم انڈسٹری میں سپر سٹار نہیں ہوا کرتے تھے ویسے اگر سپر سٹار کا درجہ ہوتا تو انہیں ضرور ملتا کسے ایکٹر کو سپر سٹار کا درجہ ان کے بعد انڈسٹری میں آئے راجیش خنہ کے دور سے شروع ہوا تھا لیکن راجیندر کمار کو کم آنکنے کی بھول کرنے سے پہلے یہ جان لینا جروری ہے کہ وہ ایک ایسے ابھی نیتہ تھے جنہوں نے اپنے چار دشک لمبے کریئر میں دھیروں سپر ہٹ فلمیں دیں ساڑھ کے دشک میں تو ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان کی چھے سے ساتھ فلمیں ایک ہی سمجھ سینما گھروں میں سلور جبلی یعنی کے لگاتار پچیس ہفتوں تک سینما گھروں میں چلنا سیلیبریڈ کر رہی تھی ساجن بینا سوہاگن، کانون، گونج اٹھے شہنائی بین فیرے ہم تیرے گونوار آدھی ان کی خاص فلمیں تھیں 20 جوائی 1939 کو پنجاب کے سیال کوٹ میں جنمے تھے راجیندر کمار تب ہمارا دیش بریٹش انڈیا کہلاتا تھا ان کے دادا جی ملٹری کانٹرکٹر تھے اور پاپا کراچی اور سندھ میں کپڑے کا بزنس کرتے تھے مطلب راجیندر کھاتے پیتے گھر کے تھے لیکن بٹوارے نے آرامگاہ چھین کر ایک ریفیوجی میں تبدیل کر دیا جسے اپنا ملک چھوڑ کر پریوارسنگ دلی آنا پڑا پیسے کی ضرورت تھی کمانے کا کوئی زریعہ نہیں تھا کیونکہ سارا کام تھن تھا تو پاکستان میں رہ گیا تھا راجیندر کمار نے سوچا کرنا ہی ہے تو کچھ ڈھنگکہ کرتے ہیں سو فلموں میں جانے کا سوچا لیکن ہیرو بننے نہیں ڈائریکٹر بننے لیکن پیسوں کی اتنی کل تھی کہ ٹرین کا کرایا تک جیب میں نہیں تھا اپنی کلائی سے گھڑی اتاری اور بیچ دی 65 روپے میں فرنٹیر میل پکڑی اور اپنے سپنوں کی پوٹلی لیے ہوئے پہنچ گئے سپنوں کی نگری ممبئی راجیندر ممبئی پہنچ کر مشہور ڈائریکٹر ایچ ایل روائل کو آسیسٹ کرنے لگے اسی دوران پروڈیسر دیویندر گویل کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے راجیندر کو اپنے فلم جوگن میں دلک کمار اور نرگیس کے ساتھ سائن کر لیا یہ سال تھا 1955 اس فلم کے لیے انہیں ماتر 1500 روپے ملے تھے یہ فلم ہٹ ہوئی اور راجیندر کمار کو سٹار مانا جانے لگا خیر راجیندر کمار کے بارے میں پوری کہانے پھر کسی دن آج ہم راجیندر کمار کی پتنی کے بارے میں بات کریں گے راجیندر کمار نے ہندی فلم انڈسٹری کے جانے مانے پریوار بہل پریوار کی لڑکی شکلا بہل سے شادی کی تھی شکلا بہل رمیش بہل اور شیام بہل کی بہن اور فلم نرماتا اور سونالی بیندری کے پتی گولڈی بہل وہ ایکٹر روی بہل کی چاچی ہیں راجیندر کمار اور شکلا کمار کو تین بچے ہوئے بیٹا گورو کمار جن کا اصلی نام منوچ کمار ہے اور دو بیٹیاں ہیں جن میں ڈیمپل کمار کے شادی ہالی وڈ فلم نرماتا راجو پٹیل سے ہوئی ہے جبکہ دوسری بیٹی کا نام کاجل تولی ہے شکلا کمار ایک فلمی پریوار سے ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ میڈیا سے دور ہی رہی ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی لائم لائٹ سے دور ہی رکھا تھا راجیندر کمار کے جانے کے بعد شکلا کمار بلکل ہی گمشدہ زندگی جی رہی ہے اور میڈیا میں کبھی نہیں آتی آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویسے راجیندر کمار کی کونسی فلم آپ کی پسند دیتا تھے یہ بتانا مت بھولیے گا فلمیں رہیں گے ایک اور نئے اپیسوڈ میں دھنیواد